جمان جی دی نیکس لیول 2019 کی ایک امریکی فانتاسی ایڈونچر کامیڈی فلم ہے جس کی ہدایت کری جیک کارٹسن نے کی ہے جس نے جیس پینکر اور اسکارٹ روزنگ برگ کے ساتھ بل کر سکرپٹ لکھا ہے یہ فلم جوبا جی فلم سیریز کی چوتھی کسٹ اور جوبا جی ویلکم ٹو ڈی جنگل 2017 کا سکل ہے ڈیوین جانسن جیک بلیک کیون ہارٹ کیرن جیگلن ناک جوناس لیکس وولف جیسے کرتار بھی شامل ہیں جس میں دو جوانوں کا ایک ہی گروپ ایک پرانے دوست اور دو نا دانسٹا اضافے کے ساتھ ایک بار پھر جوبا جی میں فس جاتا ہے وہاں وہ سب اپنے آپ کو پرانے اور نئے دونوں اتاروں کے ساتھ نئے مسائل اور چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے پاتے ہیں جبکہ فرار ہونے کے لیے ایک نئے ویلن سے زمین کو بچانا پڑتا ہے جوان جی اگلی سطح تھیٹر لیس کی طرف سے ہدایت کاری جے کارٹسن نے کی ہے تاریخ رہائی دسمت تیرہ دوزار انیس یو ایسے وقت چڑھ رہا ہے ایک سو تیس میلٹ ملک ریاستہ متحدہ زمان اگریسیب بجٹ ایک سو باتیس میلین ڈالر وارکس آفیس آٹھ سو ایک ڈالر میلین پرنسپل فوٹو گرافی ایکس درمیس سے گیارہ میں دوزار انیس کے درمیان اٹلاٹا نیو میکسی کو البرٹا اور ہوای کے مقامات پر ہوئی جبان جی دی نیکس لیول تیرہ دسمت دوزار انیس کو امریکہ میں سونی پکچر لیس کی گئی فلم کو ناکرین سے آپ طور پر مسفت جائیسے ملے اور اس نے ایک سو باتیس میلین بجٹ کے مقابلے میں دنیا بھر میں آٹھ سو ایک میلین ڈالر کمائے جو دوزار انیس کی دسوی سب سے زیادہ کمانے والی فلم بد گئی اس کا سیکوئل تیار ہو رہا ہے پشبولار پلار ترمیم کی جاتی ہے جبان جی میں اپنی مہم جوئی باد اسپینسر گلپن انتونی فرین جانسن مارتا تھا اور بینٹھی واکر نے اپنے کالج کے پہلے سیمیسٹر لینے الگ رہنے کے بعد کس پس کے وقفے پر ملنے کا ارادہ کیا اسپینسر مایوسی کا شکار ہے اس کی زندگی اس کے دوستوں کی طرح دلکش نہیں ہے جوان جی میں داخل ہوا دوبارہ اپنے اتار کی طرح محفوظ کرنا چاہتا ہے مزبود بہادر ڈاکٹر سامولٹرن بریسٹون امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے آپ سبسکرائب کریں آپ کا جو شکریہ